امسال بارمہ باب جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے لیکن جو تمبی سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا لیکن بڑے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا لیکن سادکوں کی جڑکو کبھی جمبش نہ ہوگی نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے سادکوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں لیکن سادک کی باتیں ان کو رہائی دیں گی شریر پچھار کھاتے اور نیست ہوتے ہیں لیکن سادکوں کا گھر قائم رہے گا آدمی کی تعریف اس کی اکلمندی کے مطابق کی جاتی ہے لیکن بے اکل حکیر ہوگا جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے اور روٹی کا محتاج ہے سادک اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے لیکن شریروں کی رحمت بھی این ظلم ہے جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بے اکل ہے شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاک ہے لیکن سادکوں کی جڑ پھیلتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن سادک موت سے بچ نکلے گا آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کھیے کی جزا اس کو ملے گی احمد کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے احمد کا غزب فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن حشیار ندامت کو چھپاتا ہے راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دگا بازی بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں لیکن دانشمند کی زبان صحت بکش ہے سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دگا ہے لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے سادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راستکار اس کی خوشنودی ہیں حشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمد کا دل ہماقت کی منادی کرتا ہے مہنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے سادق اپنے ہمسایہ کی راہنمائی کرتا ہے لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا لیکن انسان کی گرام بہا دولت مہنتی پاتا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں